اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے والا بنایا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اگر تم اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش رہو یعنی کہ بولنے کے لیے بھی اچھی بات درکار ہے ہر چیز جذبات رکھتی ہے لیکن ہر جذبے کی ادائیگی میں اگر الفاظ شامل ہو جائیں تو ایک لطف بڑھ جاتا ہے میں نے دیکھا کہ سرکاہ وائی صاحب ڈکشنری کہتے تھے ایسے بھی کتاب کی طرح بھی پڑھ لیا کرو اب یہ الفاظ کی دنیا بھی بنا بلکل ایسی ہے کہ جیسے سنگ تراش محنت کر کے ایک مورت نکالتا ہے اس طرح سے لفظ جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی بہت اچھے سلیکے سے سجا کے ایک بہترین گفتگو نافع گفتگو بنا سکتا ہے ابھی حضرت کی کارڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روح وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے ہر الفاظ عدالت کے الفاظ اور ہے تھانے کے الفاظ اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگئی اس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جسم کے جتنے آزا ہیں وہ زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ خیال رکھنا عمل تیرا ہوگا سزا ہمیں ملے گی یہ جو لوگ الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہے نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور آج پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک دفعہ پھر نئی اپیسوڈ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے والا بنایا ہے تو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ الفاظ کیا کیا کر سکتے ہیں آج اس پر روشنی ڈا بڑا کچھ کر سکتے ہیں جی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش رہو اللہ اکبر یعنی کہ بولنے کے لیے بھی اچھی بات درکار ہے الفاظ تو بہت سارے ہیں نا وہ ایک بڑی خوبصور بات ہے کہ الفاظ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں مائل کرتے ہیں کائل کرتے ہیں اور گائل کرتے ہیں اللہ اکبر بلکت سے تو یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں مائل بھی کر سکتے ہیں کائل بھی کر سکتے ہیں اور گائل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے یہ ہمارے باڈی ہے نا جی جسم ہے تو ہر عزو جو ہے یہ ایک کیوں سمجھنے لے الادہ سے ایک الفابیٹ ہے الفابیٹ سے ہی بنتے ہیں نا اب الفابیٹ سے جب لفظ بنتے ہیں تو ایسے ہے جیسے خوبصورت جسم بنتا ہے وہ جتنا اچھا اگر آپ اپنے جسم کو اپنے چہرے کو رکھتے ہیں اگر اسی توجہ سے آپ اپنے الفاظ کا چناؤ بھی کریں تو آپ کی شخصیت کے اندر اور بہتر نکھار پیدا ہو جائے گا یعنی کہ ایک دکھنے میں اور پھر ایک گفتگو کرنے میں بولنے میں جو ہے وہ آپ کو اچھے الفاظ جو ہیں آپ کی شخصیت کا آہاتہ کرتے ہیں کہ یہ اچھے الفاظ بولتا ہے اس کا چہرہ بھی اچھا ہے تو کوئی اچھی بات ہی ہے یا جیسے ہوتا ہے محلے میں اکثر لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے جو زیادہ تر لف گفتگو فرمائیں بلکہ یعنی کہ برا بولیں ملنا چھوڑ دیتے ہیں یا گالی بکیں کچھ بھی ایسا کریں وہ لوگ اسے کہتے ہیں یار اس کے پاس بیٹھنے سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو جائے گی ہماری تو ہوگی ہوگی تو بچوں کو خاص طور پر ان کے سامنے بلکل برے ورڈز مت بولیں ان کے سامنے گالی گلوچ بلکل مت کریں ان کے سامنے اونچی آواز میں زیادہ لڑائی جھگڑیں مت کریں یہ سب چیزوں کو بچے ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں چل رہی ہوتی ہے کہ جو والدین بو رہے ہیں وہ ہی کل کٹیں گے اگر والدین عزت افضائیاں کر رہے ہیں لوگوں کی اچھے الفاظ بول رہے ہیں مفید باتیں بول رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور بچوں پہ آئے گا اور ہم اسی کو آج کیریون بھی کر رہے ہیں کہ جو سرکار وحی صاحب نے اتنی افاقی قسم کی گفتگو فرمائی ہوئی ہے ہم اس گفتگو سے کچھ زندگی کے اندر باتیں اخذ کر کے ہم ان کو دوبارہ سے بیان کریں جو چیزیں ہمارے اندر کہیں سنکھ ہوئی ہیں یا ہمارے اندر آئی ہیں ان چیزوں کو ہم بیان میں لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ بیسیکلی نہ الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے یہ الفاظ کی دنیا ہر چیز جذبات رکھتی ہے لیکن ہر جذبے کی ادائیگی میں اگر الفاظ شامل ہو جائیں تو ایک لطف بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں جیسے محبت ہوتی ہے کتنی اچھی چیزیں ایک اب یہ جذبہ ہی ہے نا محبت بھی آپ کے اندر اب محبت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو اس کے بیچ میں اچھے الفاظ محبت میں چاشنی پیدا کرتے ہیں سبحان اللہ جب انسان کبھی نفرت میں آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بازو پر چڑھا گیا جب بول رہا ہوتا ہے تو وہ بھی الفاظ ہی ہوتے ہیں زہری اگل رہا ہوتا ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس زبان کو گلے والی زبان بنا کے رکھا ہوتا ہے ہر وقت اس زبان سے گلے ہی نکل لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو گلے میں بات نکل لیتے ہیں میں نے دیکھا سرکار باہر صاحب کو کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی پرسنالیٹی ڈسکس نہیں کی دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے اور سپیشلی کسی کی نیگیٹیو بات اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس سرکار گئے وہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی نا روڈ تھے اور کئی میں نے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت روڈ ہوتے ہیں ہاں کیا بات ہے اب سرکار سے انہوں نے سوال کیا پوچھا سرکار سے سوال پوچھا جی آپ کو کیا شکایت ہے تو آپ نے کہا مجھے شکایت تو کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں شکایت کوئی نہیں ہے بس یہ تھوڑی سی تکلیف کبھیہ سے ہو جاتی ہے تو اب اینگل دیکھیں کتنا فرق ہے کہ آپ کو کیا شکایت ہے اب یہ مالک کی خاص لوگوں کے کرم نوازی ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کی جو ہے کہانی وہ ایک لفظ سے شروعی ہے جس کو کہتے ہیں کن مالک نے کہا کن اور اتنا بڑا وہ کن اتنا بڑا وہ لفظ کہ اس لفظ سے ایک پوری کائنات تخلیق ہو گئی نظام پورا آ گیا انسان بن گئے جانور بن گئے ہیوان بن گئے ہشرات بن گئے ماہی بن گیا کیا کیا بن گیا اس کے ساتھ ہمارا وہاں سے آنا بن گیا ہمارا یہاں سے جانا بن گیا آنا جانا بن گیا ہمارا ہے اور کچھ عرصے کا رہنا بھی بن گیا یہاں پہ اور کیا ہے ایک اس کا امر والے کا ایک لفظ کہاوا تھا کہ کن اور پھر جواب تھا فیہ کون یہ ہو گیا ہو گیا ہو کم ہو گیا تو ہو گیا بس تو یہ مالک کے جب کہے ہوئے لفظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک لفظ ہی کہا ملہ اللہ لفظ کی اگر طاقت کو کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا طاقت ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہی یہ لفظ طاقت کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے اتنی بڑی طاقت سبحان اللہ کہ کن بس یہاں سے ہو گئی باقی تو ہمارے پاس بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جیسے آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی ڈکشنری پڑھی ہے آپ نے کہا دکشنری کون پڑھتا ہے دکشنری سے تو ہم صرف مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں جدر فز جاتے ہیں جدر فز جاتے ہیں کیا ہے بھئی یہ لفظ ہے زندہ درگورے کنجل حد کیا ہوتا ہے اس کو چلو ڈکشنری کھولو بھی پڑھو پڑھو پڑھا اس کا مطلب نکل رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ سرکاہ بھائی صاحب ڈکشنری کہتے تھے ایسے بھی کتاب کی طرح بھی پڑھ لیا کرو اب یہ ہے تو آپ کا ایک زخیرہ الفاظ کا زخیرہ ہوتا ہے لیکن بے جان سی چیز ہے ڈکشنری اس کے اندر کوئی فیل نہیں ہے ہے نا جی یوں کہتے ہیں ڈکشنری جو ہے نا یہ اینٹے ہیں جو سکیٹرڈ ہے اب ان اینٹوں سے کوئی اچھا انسان اچھی امارت تخلیق کر سکتا ہے اچھے الفاظ کے چناہوں سے اچھی گفتگو پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ الفاظ سے کلام بنتا ہے اور کلام پھر وہ حسن کلام بنتا ہے یعنی خوبصورت کلام بنتا ہے اور الفاظ کے اندر حسن آنا یہ الفاظ کی اپنی صفت بھی ہے کہ حسن کلام بن گیا اس صفت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا سنگ تراش بناتا ہے مورتیں پتھر سے کتنا مشکل کام ہوتا ہے جی لیکن وہ پتھر کے بیج میں سے ایک خوبصورت مورت نکال لیتا ہے اچھے کہتے ہیں وہ پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بیج میں وہ مورت نظر آ جاتی ہے جو اس نے بنانی ہوتی ہے اور وہ اپنی یہ تھوڑی چھینی پکڑ کے ٹک ٹک کر کے اس میں سے وہ خوبصورت شہکار نکال لیتا ہے جو اس کو اس رو فارم میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ نکلے گا اب یہ الفاظ کی دنیا بھی بنا بالکل ایسی ہے کہ جیسے سنگ تراش محنت کر کے ایک مورت نکالتا ہے اس طرح سے لفظ جو بکرے پڑے ہوئے ہیں ان کو ابھی حضرت کی ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں اشارت فرماتے ہیں کہ روح وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے کمال کمال بات ہے سبحان اللہ وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے بالکل انٹیکٹ نہیں ہے لیکن ہے موجود ہے وجود کے علاوہ موجود ہے جی وہ بالکل موجود ہے جی تو یہ دیکھیں کہ انسان پھر وہ اچھے الفاظ اتنی مشکل سے بنتے ہیں یہ والے اس کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے الفاظ کو الفاظ تو کہتے ہیں یہ آپ کی جو زبان ہے یہ دکان ہے یہ دکان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کی ہے کہ کوئی لے کی ہے اگر اچھے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت انسانیت ہے اس کے اندر سے جہاں سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں اور کہیں پہ ہوتے ہیں پھر وہ آفا کی ہے جی وہ مالک کے اپنے الفاظ جو ہیں مالک کے الفاظ تو پھر قرآن بن گیا ہے نی جی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہے وہ حدیث بن گی جتنی بڑی ذات اتنی بڑی بات تو وہ بات کی ویلیو کہاں سے نکلتی ہے اس کے پیچھے جتنی بڑی ذات کھڑی ہوتی ہے تو اگر کہیں گی یہ کس نے کہا ہے اس نے کہا یہ شیخ صادی نے کہا ہے یہ تو بڑی باتی ہوگی کوئی اچھا جی یہ کس نے کہا ہے یہ مولا علی نے کہا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی کمال ہی ہوگی سرکار دولم کی بات آگئی ہے اللہ کی خود اپنی بات آگئی ہے تو وہ باتیں کرتا ہے آپ سے قرآن کی ذریعے باتیں کرتا ہے آپ کو بتا رہا ہے رب تعالیٰ کہ یہ 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 ہیں تمہارے لئے باتیں ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھو یہ الفاظ اب کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو اگر قرآن کے علاوہ نکال کے کہیں رکھ دے تو ان کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں اب وہ جہاں پہ جمع ہے وہاں پر اس کی تاثیر بھی ہے اس کے اندر ایک ہدایت بھی موجود ہے اور اس کے بیچ میں پھر دیکھنے والوں کے لئے ایک جلوہ گری بھی موجود ہے ساری کی ساری تو اسی طرح سے سرکارِ دولم کی بات اولیہ کرام کی بات ہم ملفوضات کہتے ہیں جو اولیہ کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے یا جو الفاظ انہوں نے بولے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اولیہ کرام کے ملفوضات ہیں ان کے اندر کوئی ہدایت موجود ہے ان کے اندر کوئی ادب موجود ہے ادب سکھاتے ہیں الفاظ سکھاتے ہیں ایک تو ہے بیٹھ کے بھی لیکن الفاظ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کتنا عدب والا ہے اور کتنا بے عدب ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک وہ درویش بیٹھے ہوتے اپنے مریدوں کے ہمراہ تو باہر سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے ایسے دیکھا تو کہا کہ ان کو نہ بہت عدب سے بلا کے لیں وہ گئے ان کو پکڑ کے تو لے کے آئے عدب سے بٹھایا ان کو چائے پیش کی چادر جاتے وقت ان کو توفہ کیا تو مریدوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ نے ان کا اتنی بڑی تعظیم کیا انہوں نے مجھے نہ صرف ایک بات بتائی تھی سبحان اللہ اور وہ بات کیا تھی انہوں نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ کتا بالک کب ہوتا ہے وہ کہہ کتا جس دن ٹانگ اٹھا کے پشاب کرنا شروع کرتا ہے اس دن کتا بالک ہو جاتا ہے یہ چیز سیکھنے پہ بھی ان کا احترام کہ صرف ایک بات ایک بات دیکھیں ایک بات کی کتنی ویلیو ہے کہ وہ ایک سبق ہے اس کے بیچ میں پورے کا پورا اور وہ اس کے اندر سے ساری داستان نکلائی ان کی زندگی کا ایک شعبہ بن گیا یہ بات جب میں نے سنی تو میں بھی یہی بات نہیں جانتا تھا لیکن جب میں نے یہ سرکار ویلس صاحب سے یہ بات سنی تو میرے بھی علم اضافہ ہوا پھر ڈوگ رکھ بھی لیا تو ابزرف بھی کر لیا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی ہیں ساری کی ساری کہانی تو الفاظ بڑے ڈھیر سارے معنی رکھتے ہیں الفاظ کے خاندان ہوتے ہیں ان کے قبیلے ہوتے ہیں ہر لہجے کے ہر زبان کے الفاظ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب میں ہاں اگر آپ کو دو چار ورڈز بولوں جیسے کہ یہ تین لفظ میں بولوں گا تو کہیں گے یہ کپڑے والے کی بات ہو رہی ہے بلکل ہے نا جی میرا شعبہ تھا تو ہم کہتے ہیں تو اس کے بیچ میں ریگرز تو ارسلنگز ہیں جی تو پتہ چل جاتا اچھا یہ کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کو بات ہو رہی ہے ریگر رگر اس کے بیچ میں ہوتے ہیں کوئی باملات ہوتے ہیں اس طرح سے سنار کی الہدہ سے ایک خوشبو والے کی الہدہ الفاظ ہوتے ہیں بلکل اوفیشل ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں سکول کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں گھر کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں بزرگوں کے سامنے ورڈز اور ہوتے ہیں بچوں کے سامنے اور ورڈز ہوتے ہیں اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ اور ورڈز ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ بلکہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ پرانے دوست مل جائیں تو وہ کہتے ہیں یار پلیز فارمل نہ بننا آج نہ بننا آج کوئی ایسی ہلکی سی بات کر دو ہمارے ساتھ تاکہ ہمارا وہ جو بچپن واپس آجا ہے کان ترسے میں ہے کیونکہ باہر معاشر میں اتنی وہ آپ فارمل چل رہے ہوتے ہیں نا ساری جگہوں پر تو ہر الفاظ عدالت کے الفاظ اور ہے تھانے کے الفاظ اور ہے ہسپتال کے الفاظ اور ہے بلکل ایسے ہیں وہ کہیں سفیگمو مینومیٹر ڈیفرنٹ ٹرمنالوجی ہیں دیئے اور ان کے مخفف پھر بن جاتے ہیں ان مخفف کے ساتھ وہ پتہ چلتا چاہیے اس شعبے کے لوگ ہیں یہ ایسے لفظ بولتے ہیں یہ اور وہ اگر آپ وہ لفظوں کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس شعبے سے ہے زبان کا فرق کہتے ہیں سکار نے بتایا کہ ہر چالیس کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں سے لاہور سے نکلیں تو پنڈی جاتے جاتے آپ کے درمیان میں دو تین زبانیں بول لی جائیں گے آرام سے بولی جائیں گی ہے پشتوں میں اتنی ویریشن ہے پشتوں میں پشتوں کے اندر کتنی ویریشن ہے پنجابی زبان کے اندر ویریشن ہے یہ پنجاب کی بولی ہے یہ جنوبی پنجاب کی بولی ہے بڑا فرید سرگودے کی بولی ہے جی سرائی کی ہند کو کتنے سارے اب ایک ہی لینگویج کے اندر کتنے ایون عربی بھی آپ عربستان چلے جانے جب تو وہاں پہ یہ قرآن مجید والی عربی نہیں بولی جاتی ہے تو وہی عربی لیکن یہ نہیں بولی جاتی ہے وہ different بولی جاتی ہے سلینگ بھی بیچ میں use ہو جاتی ہیں سارے کی سارے ان کے اندر بھی ایک اور بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتے کہ یہ ایسے 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 کر کے اب یہ دیکھیں کہ انسان اپنی پہچان بناتا ہے الفاظ ایک اچھی تقریر ایک اچھی پولٹیکل کریئر کا آغاز ہے بلکہ سے ایک جامع تقریر کسی کی ہو جائے نا وہ کہہ دیں اس کا پولٹیکل کریئر بہت برائیٹ ہے کیا کہنے جاؤں یہ تو بڑی اچھی باتیں یہ تو اس نے کر دی ہیں لیکن الفاظ کو فیل چاہیے پیچھے سے خالی الفاظ اتنا مانینے رکھتے جب تک اس کے ساتھ وہ فیل نہ آئے وہ ایک بزرگ کی ایک اور کہانی مجھے یاد آگئی تو ان کی طبیعت ناساس تھی تو اس دن ان کے کوئی خطاب کا دن تھا تو بیٹے نے کہا کہ یہ آپ کی طبیعت ناساس ہے اجاز دے تو آج آپ کی جگہ پہ میں کلام کرلوں تو نے کہا تم آج کلام کرلوں اس نے کوئی آت پون گھنٹا جناب تقریر کی تو کوئی فیل نہیں آئی تو وہ جب بزرگ اٹھے نا تو انہوں نے اٹھ کے جا کی صرف اتنا ہی کہا آج طبیعت کچھ ناساس ہے اور لوگوں کے اندر دھاڑے مار رہا کرونا شروع کہتے ہیں جی وہ ایک سنگر تھا سنگر کلام سنا رہا ہے اور حاضرین کے اوپر اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس نے ایک کلام سنایا کوئی نہیں ہوا دوسرا سنایا کوئی نہیں ہوا پھر اس نے اپنے گروہ کو یاد کیا کہ بات نہیں بن رہی ہے آج الفاظ کے اندر وہ تاثیر نہیں ہا رہی ہے تو تاثیر ہی تو اثر کرتی ہے ساری آپ کی آنکھ سے آنسو کا نکل آنا تاثیر ہی ہے روح کی گہرائی سے نکلی بھی بات روح کی گہرائی تک ضرور جاتی ہے از دل خیزت بر دل رہیزت دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے سی دی سی بات ہے یہ تو اثر نہیں کر رہی تھی تو رجوع کیا اپنے گروہ کو تو اس کے بعد کچھ ورڈز ایسے ہی جوڑ لیے کہ نین سے نین ملا جارے بالم نین سے نین ملا جارے سہیہ سہیہ سے سہیہ ملا جارے بالم اب کہنے کوئی بڑے کوئی شیر نہیں ہے لیکن وہ گروہ کا خیال آیا ہے تو جب اس خیال میں جا کے یہ اس نے پڑھا تو اسی ہیپ ہیزرٹ فکروں کے بیچ میں ہی لوگوں کے اندر تاثیر آنا شروع گی آنکھیں برسنا شروع گی تو وہ کہتے ہیں کہ صادق کلام کے لیے صادق ذات بھی چاہیے صبحان اللہ صادق الفاظ کے لیے پیچھے صادق شخصیت بھی چاہیے اس لیے کہتے ہیں کہ جو مبلغ ہے سپیشلی مبلغ اچھے الفاظ استعمال کرے نرم لہجہ استعمال کرے خوش الہان ہونا چاہیے اسے تاکہ لوگوں کے اوپر اس کی بات کا کوئی اثر بھی ہو واضح ہو بات کھلی بات ہو مبہم بات نہ ہو یہ سب الفاظ کی کیٹیگریز ہیں کہ مبہم نہ ہو واضح ہو وہ مولانا روم نے کہانی سنائی تھی میں پھر کہانی آ گیا آج بھی کہانی سنائی تھی کہ سہرہ میں دو کافلے کٹھے ہو گئے ایک مسلمانوں کا اور ایک عیسائیوں کا پاس پاس کٹھے ہو گئے صبحوں کی جب ازان ہوئی تو اس کے بعد وہ جو عیسائیوں کا بڑا ہیڈ تھا کافلے کا وہ کچھ تحائف اٹھا کے تو آ گیا مسلمانوں کے پاس وہ نے کہا جی آپ کے لیے توفے لے ہم نے لے کے ہیں وہ نے کہا بھئی کیوں وہ جا ہمیں کیوں توفے دے رہے ہو تو اس نے کہا جی وہ آج صبح ازان کس نے دی تھی وہ نے کہا جی میری بیٹی جو ہے نا وہ بڑی اسلام کے پر جا رہی تھی تو صبح کسی نے ازان دی تو وہ اتنی تلخ زبان میں وہ ازان دی تھی کہ میری بیٹی نے گھبرا کے کہا یہ کیا ہے تو وہ اس نے کہا دی یہ دیکھو اس طرح کی ازانیں دیتے ہیں یہ اس طرح سے بلاتے ہیں عبادت گاہوں پر وہ کہ یہ تو بہت تلخ ہے میں نے نہیں اسلام قبول کرنا تو میری بیٹی ہٹ گئی ہے ہم اس کے لیے آپ کے لیے توفے لے کے ہیں کہ بچ گی میری بیٹی اسلام قبول ہونے سے اس لیے الفاظ کے ساتھ ساللہجہ الفاظ کے ساتھ خوش الہان ہونا اور اچھے الفاظ کا استعمال تو بڑی عبادت والی بات بن جاتی ہے یہ دیکھیں کسی دکھی دل کے لیے محبت بھرے دو الفاظ اس کے دل کے پر کیا تاثیر رکھتے ہیں دل دکھی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی الفاظ کی وجہ سی ہوا ہو ہے نا زخمی الفاظ نے کیا اور مرہم بھی الفاظ ہی لگائیں گے تو یہ بڑا ضروری بات ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں نا وہ لوگوں کو گھائل نہ کریں کم از کم ایسے تیر ہوتے ہیں تیر انداز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بلکہ کسی نے مزہیہ طور پر ایک بات سنائی تھی کہ صاحب تھے بڑے اپنی بیگم سے تنگ جو بہت تیر طراز اور داتری کی طرح سے اس کی زبان چلتی تھی اور ہر وقت بھی برا بولتی رہتی تو میاں بس سونے کے لیے گھر آتا تھا کوشش کرتا تھا باہر رہے بس تاکہ میں جاؤں تو وہ سوئی بھی ہو یہ کم گفتگو ہو تو تاکہ ماہ لگا جاؤں وہ کہتا ہے اسے ایک ملنگ بابا مل گیا باہر نا تو ملنگ بابا نے کہا ہاں بھئی تو بڑا کوئی کام کا آدمی کدھر پھیر رہے تو اس نے کہا جی بابا جی کیا بتاؤں گھر کی یہ صورتحال ہے گھر جانے کو دل نہیں کرتا بیگم اس طرح کے الفاظ بولتی ہے کہ ساری کیفیات میری خراب ہو جاتی ہے انہوں نے کہا بیٹا تو بھی میرے سا ملنگی بنجا میں بھی اسی چکر میں ملنگ ہوں تو یہ دیکھیں الفاظ ملنگ بنا دیتے ہیں کیمرے کے پیچھے بڑے لوگ بسکر آ رہے ہیں کہانی گھر گھر کی آہا کہانی گھر گھر کی جی دیکھیں تو کبھی کبھی سخت بات نرم لہجے سے کرنے میں بھی بڑی آفیت ہو جاتی ہے بات سخت ہے لیکن اگر انداز ہی اس کا نرم کر دینا تو بات کیا گھاؤ اس طرح سے نہیں لگتا جیسے سخت لہجے میں بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ تھا اس نے بلایا جوتش کو اور جوتش سے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہ بادشاہ سلامت آپ کے سارے رشدار آپ کے سامنے مر جائیں گے کیسی وحیات قسم کی اس نے بات کی ہے قید کرو اس کو میرے سار رشدار میرے سامنے مر جائیں گے یہ کوئی بات ہے کرنے والی اس نے اس کو قید کر دیا اب پھر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ کوئی اور آئے جوتشی اور آئے کہ میرا ہاتھ دیکھے اور بتائے کی کیا ہے بات تو وہ بڑی مشکل سے ایک اور جوتشی آئے اور اس نے آکے کہا کہ حضور کا اقبال بلند ہو آپ کی عمر دراز ہے آپ کی تمام رشداروں سے زیادہ لمبی عمر ہے باشر کہا ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات بتائی ہے تویل عمر پاہی ہے آپ نے اور نے کہا بتا اتنی اچھی تو انہیں مجھے بات بتائی ہے انعام کے چاہیے اس نے کہا جی نام کی طور پر میرا یہ ہے کہ میرے گروہ کو چھوڑ دیں بات اس نے بھی ہوئی کی ہے لیکن انداز اس کا جو تھا نا تھوڑا غلط ہو گیا تو لیکن بات صحیح تھی کہ آپ کی عمر لمبی ہے تو آپ سے پہلے لوگ چلے جائیں گے تو غلط بات نہیں تھی لیکن انداز دیکھیں اس بات کا کتنا گہرہ انداز ہوتا ہے کہ اس کو صدا ملتے ملتے بت گئی ہے مجھے اسی سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگئے اس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جسم کے جتنے آزاں ہیں وہ زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ خیال رکھنا عمل تیرا ہوگا سزا ہمیں ملے گی یہ بات ہی ہے جی تو اس کا بھی نا کہ زبان کو جو کہتے ہیں لگام دینا کتنا ضروری ہے ہاں جی ہاں جی مجھے وہ یاد ہے وہ کون سا پلئیر تھا ویسٹن ڈیز کا ویوین ریچڈ تھا میرا خیال ہے جی تو وہ کہتا تھا کہ جی میں ہر گیند کو نہ observe کرتا ہوں اور میں اس گیند کو پہچان لیتا ہوں کہ اس گیند کو نہیں مارنا یہ بھی بڑی ضروری بات ہے لوگ تو کہتا ہے کہ اس گیند کو کیسے کھیلنا ہے کیسے مارنا ہے کہتا ہے میں اس گیند کو پہچان لیتا ہوں کہ اس گیند کو نہیں مارنا تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہی بول دینی ہوتی ہے اگر فرض کرے کوئی کانہ ہو تو اس کے موں پہ اس کو کانہ کہہ دینا چاہے حقیقت ہے لیکن بتہذیبی ہے کسی کو اگر کوئی ٹانک کسی کو شکار ہوا ہے اس کو پولی ہوا ہے یا کوئی وہ اس کی ٹانک کھٹی ہوئی ہے تو اس کو آپ اگر کہیں گے وہ لنگڑے تو ہے تو حقیقت لیکن بیان اس کا جو ہے نا اس کو بتہذیبی میں لے کے آئے گا بلکہ بعض کا گناہ کی حد تک بھی چلا جائے گا کہ آپ نے کسی کی دلزاری کی ہے ان الفاظ کے ساتھ تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ آپ کے ایرز کے لوگ ہیں سچائی کو تلوار بنا کے نا استعمال کریں گے ہر ایک کی گردنی آپ نے میں نے کہوں سے جھوڑ بول ہے صحیح کا ہے ابھی یہی بات میں کرنے والا تو پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی میں بلکل جھوٹ نہیں بول سکتا ہے بول سکتی تو میں تو صدی صدی بات کر تو وہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو دیکھ لیں کتنا حالات بگڑ گئے ہیں آپ کے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی آپ سے سلاؤ سارے آپ جو ہے جھگڑے کرتے پھرتی ہیں پھرتی اس لیے کیونکہ تیز زیادہ ہے تا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جنڈر اس کا کوئی پھر بول دے کئی لوگ گھر میں فیرون بنے بھی ہوتے ہیں کوئی شک والی بات نہیں ہے اس کے بیرے میں خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے مرد بھی ایسے ہیں جو بلکل فیرون بنے ہوتے ہیں گھر کے اندر اور ہر چیز کو ایسے دبا کے رکھا ہوتا ہے اور ایک کانسٹیپیٹڈ محول گھر کے اندر وہ پیدا کیا ہوتا ہے اپنے الفاظ اور اپنے رویوں کے ساتھ کہ بس وہ گھر کو جہنم کہنے میں کوئی بھارج بھی نہیں ہے زندگی انہوں نے اپنے سچ کی وجہ سے بھی تلک بنائی بھی ہوتی ہے یعنی کہ ایسا سچ بول رہے ہیں جس سچ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں تو یہ سچ کا فائدہ کیا نکلا پھر آپ کو میں نے کہوں سے چھوڑ بھلا ہے تو پردہ پوشی کی درگی ستار الایوبی کہاں گئی رحم کرنا کہاں گیا رحمت لینا کہاں گیا سارے کا سارا معاملہ ہی کی درگی تو الفاظ ہی ہیں سارے کے سارے کہ جن کی چناؤں سے آپ نے یا گھر کو جنت بنانا ہے یا جنب بنانا ہے اب آپ فیصلہ کر لیں کون سے الفاظ بول لیں آپ نے تو الفاظ بہت وسط ہے ان کی پوری کائنات کے اوپر جانا الفاظ کی وسط چاہیوی ہے اللہ تعالی فرشتوں سے بات کرتا ہے الفاظ ہے فرشتے آ کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں یہ بھی الفاظ ہیں جبریل امی آئے ہیں سرکار کے پاس تو لے کے آئے علم لے کے آئے گفتگو فرمائی تو اسی طرح سے ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بات ایک آتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اور الفاظ کی دنیا کے سارے کھیل چلتے جا رہے ہیں وہ میں نے اب سے کہا نا کہ we live in the world of words یہ words اگر قیمتی ہوں تو رہتے ہیں بہت قیمتی words بہت دیر تک رہتے ہیں مولائی باتیں چل رہی ہیں چلتی رہیں گی ہمیشہ ہی چلتی رہیں گی حدیث چلتی رہے گی اور اتنے قیمتی words کہ اللہ نے کہا کہ تم اس کی زیر زبر نہیں بدل سکتے قرآن پاکی یہ میں نے خود وعدہ لے لیا اپنے ہی اللہ کے ذمہ حفاظت اس کی خود ہی اس نے وعدہ لے لیا اپنے ساتھ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی تم زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے اتنے قیمتی ہوگے الفاظ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کمالی ہو گئے کیا words ہوں گے غور کرنے ذرا ہے کہ ہر بات کے اندر ہے اس کے اندر ہے کوئی آج کے دور کی بھی آپ کے لیے نصیحت موجود ہے اور ہر دور کے لیے آج کے بعد کے لیے بھی رہے گی ہدایت ہی ہدایت رہے گی ایسے words ہیں اولی اللہ کی باتیں بزرگوں کی باتیں ایسی باتیں ہیں ایسی الفاظ ہیں کہ جو ہمیشہ خیر و برکت کا باعث بنیں گے تو جو یہ آگ لگانے والے words ایسے ایک چٹکی کرتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے یہ بھی ایک لطیفہ آج کل چلا ہے سردی بڑی ہے بیگم تم بھی کوئی ایسی بات کر دو کوئی آگ ہی لگ جائے مجھے ہے تو words آگ بھی لگا دیتے ہیں بلکس گھروں میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے کہ سچ جھوٹ ملا کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں آج جو ہم جو ہے آج جو بات ہو رہی تھی کہ قبرستان میں کوئی چغلی کرنے والا نہیں ہوتا اللہ اکبر دیکھیں کتنی خوبصورت بات تھی کہ قبرستان میں لوگ اس لیے بھی خوش وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی کا چغلی کرنے والے نہیں ہیں وہ سننے والے بولنے والے نہیں ہیں آپ جاتے ہیں قبرستان جا گیا آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا حلال قبور سنت کو فالو کر رہے ہیں تو سلام ان تک کو پہنچتا ہی ہوگا تو کہا گیا ہے نا کہ سلام علیکم کر دیں ان کو وہ ابھی کس ان والے کم سلام سن لیا تو شاید ہارٹ فیلی نہ ہو جائے لیکن وہ لوگ وہاں پہ خوش رہتے ہیں جو واقعی چغلی نہیں کرتے ہیں چغلی تو دیکھیں آپ زبان کو سفلی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اپنی زبان کی تحصیر ضائع کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں بدخوئی کر رہے ہیں الفاظ ہی ہیں یہ سارے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے لئے گناہ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو یہی الفاظ آپ کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے سبحان اللہ وہ سرکار کا ایک شیعر آگیا ہے یاد مجھے کہ بول حرف مدع تقریر طولانی نہ کر بول حرف مدع تقریر طولانی نہ کر اپنے قیمتی الفاظ کی اتنی بھی ارزانی نہ کر اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر تو یہ مالک سے تعلق ڈھونڈنے کے لئے بھی اور بھی بڑی کہانی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں اچھی بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور چامع ہو سب سے اچھی بات جس کو کہا جاتا ہے کہ مختصر ترین اور چامع بات تو یہ اس کو تو اللہ صلی اللہ نے بڑا درجہ دیا کہ یہ اچھی باتیں آپ کریں اچھی باتیں خوشبو ہوتی ہیں اور بری باتیں تافن ہوتی ہیں بدبو ہوتی ہیں آپ سنا کریں بڑے لوگ قصیدے کے الفاظ اور ہوتے ہیں رزمیاں اور ہوتے ہیں عشقیاں اور ہوتے ہیں یہ سب کی کٹیگریز ان کے خاندان بٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ یہ اس طرح کے ورڈز اس میں بولے جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں پھر وہ داستان چل رہی ہوتی ہے آپ نے زندگی میں ایک بات پر صرف غور کر لیں کہ یہ الفاظ کس نے بھیجے ہیں اللہ نے تخلیق کس نے کیا ہے اللہ نے جب اللہ نے الفاظ تخلیق کیے ہیں آپ کو رائٹ رونگ کی ساتھ میں پہچان بھی بتائی کہ یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے آپ کے الفاظ کی چناو آپ کا پات ریسائیڈ کریں گے کہ آپ نے جانا کیدھر ہے الفاظ بتائیں گے آپ کے اور کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں اس رستے بھی جانے والوں کی یہ لفظ نہیں ہوتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگئی اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ اتنے ساری دین میں کام کرنے کو ہیں تو کچھ آسانی فرما دیں کہ میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابھی وہ اسی الفاظ کی بات ہو رہی تھی تو بلکل یہ نہیں کسی عبادت کا کسی اس طرح کوئی نہیں بس کوشش کرو کہ خاتنہائی میں محفل میں دیکھیں آپ کا جو کلمہ ہے الفاظ ہیں بسیکلی ہے نا جی اور اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ اس میں اگر اس طرح کی تاثیر نہ بھی ہو آپ کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں کہ رسم ازان تو رہ گئی روح بلالی نہ رہی یعنی کہ اگر نہ بھی ہو روح بلالی تو بھی یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں آپ کے کلمے کہ یہ آپ کو مسلمانی رکھیں گے وہ تو پھر اپنے اپنے درجات ہے نا کہ کس کے اوپر کلمے کا کتنا نزول ہوا ہے وہ کتنا اس کو رازق مانا ہے وہ کتنا اس کے ساتھ جڑا ہے وہ مالک سے تعلق کی کون گونسی نئی راہیں بھی اس نے جھوڑی نہیں ہے وہ صرف سجدہ ہی نہیں ہے مالک سے جڑنے کے لیے تو بہت سے رستے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو کھا لیا تو گندگی کھلا دیا تو بندگی یہ بھی میں نے سنا بھی پہتے دنوں تو یہ بھی مالک کے کام ہے سارے کی سارے اب اس سے تعلق کی بات ہے سارے کی سارے اگر آپ اس کے تعلق والے ہیں تو آپ دروش شریف پڑھیں گے آپ کے الفاظ دروش شریف پڑھیں گے کہنے کوئی لفظ ہے لیکن ان لفظوں کی تحصیر ہے پوری کی پوری کائنات کا وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ خود پڑھا ہے اندازہ کرے جو بھی وظیفہ وہ پڑھا ہے جس طرح سے بھی پڑھا ہے آپ کو بھی تو حکم ہے اب جو اس کے بندے ہوں گے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جیسے مالک خود کر رہے ہیں جو رب تعالی رب کریم جو ہے خود اپنے انبیاء کے لیے اپنے نبی کے لیے وہ اور اس کے فرشتے ہما وقت دروش شریف پڑھیں اور کہا کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو اب یہ ایمان والے جو لوگ ہیں یہ ان کی کہانی کچھ اور ہے ان کے الفاظ مختلف ہیں اور جی ایمان والے نہیں ہے نا ان کے الفاظ مختلف نظر آئیں گے آپ کو ہمیشہ سے اس لیے وہ بڑا غور سے دیکھا کریں دنیا کو آپ کے ایدگرد کے لوگ ہیں کہ یہ اس کی زبان کون سے الفاظ یوز کر رہی ہے لیکن یوز کر رہی ہے کاش یوز کر رہی ہے اگرچہ یوز کر رہی ہے تو یہ ابھی اس کو مومن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے گلا کر رہی ہے یا الحمدللہ کر رہی ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اب یہ الفاظ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ معنی رکھتے ہیں یہ بات کہ آپ کے الفاظ لوگوں کو تشفی دیتے ہیں آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو زخمی بھی کرتے ہیں آپ کے الفاظ گھر بساتے ہیں آپ کے الفاظ گھر بگھاڑتے ہیں آپ کے الفاظ اچھا شاگر ثابت کرتے ہیں استاد کے لفظ شاگر کے لیے سرمایہ حیات ہوتے ہیں اس کی کہیوی زندگی کے اندر ایک بات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل کے رہ دیتی ہے اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار وزیسی کی باتیں ایسی آتی ہیں کمال باتیں آتی ہیں نوجوان ایسے آ رہے ہیں ایسے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ وہ شاید بات کو سمجھ بھی رہے ہیں ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات ایسی ہے کہ جو آپ کو اللہ سے ملائی مجھے جو لڑکا آیا تھا اس نے جو خواب سنایا پہلے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اور میں نے دیکھا نا کہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمت علی کی باتوں کو کتنا فالو کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں ایک کبیرہ گناہ میں مقتلہ تھا لیکن اس نے بتایا نہیں کہ کس گناہ میں شکر کریں پردہ رکھا اچھی بات ہے اور پھر کہتے ہیں میں بڑی دعا کرتا کہ اللہ مجھے اس سے نکال لیکن حمد نہیں ہو رہی تھی مجھے وہ کہ میں اس سے وہ پروپر توبہ نہیں کر پا رہا تھا توبہ کرتا تھا پھر ہو جاتا تھا پھر کرتا تھا پھر ہو جاتا تھا تو ایک رات میں سویا تو حضرت واصف علی واصف علی رحمت علی خواب میں آئے میں نے ان کا ہاتھ چوم اور میری آنکھ کھل گئی وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے وہ کبیرہ گناہ نہیں کیا سبحان اللہ اور اس طرح سے کتنے واقعات بس یہ بھی ضروری بات ہے کہ جی اپنے الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشیر مت کیا کریں یہ مجھے بڑی اوپر بھی کہ اگر ورنہ روز محشر آپ گواہ بن جاتے ہیں یہ جو لوگ الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشیر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو یہ اس کو گواہ بنا رہے ہیں جو اس گناہ میں شامل نہیں تھا جس نے دیکھا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے اس کو بتا دیا لہٰذا وہ کواہ بن جائے گا پوچھا جائے گا ہاں بھئی تمہارے سامنے بات ہوئی تھی کہ نہیں وہ کہے گا میرے سامنے اس نے بات کی وہ کہے گا اس نے کیا ہے تو میں اس کو کیوں چھوڑے ہیں مجھے کیوں قابو کر رہے ہیں تو یہ بات اتنی خطرناک ہو جاتی ہے ساری کی ساری تو گناہوں کی تشیر مت کریں اپنی برائیوں کو کہتے ہیں جو برے خواب دیکھے ہوئے ہونا ان کو بیان بھی مت کریں الفاظ بھی اس کے نہ کریں اچھے خوابوں کو بیان کریں اچھی تاثیر نکلتی ہے اچھی باتیں نکلتی ہیں لوگوں کو جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں نا جی وہ بیڈ ورڈز نہیں یوز کرتے ہیں معاشرہ ساز ہوتے ہیں الفاظ معاشرہ ساز جنگ لگی بھی ہو تو ملی نغمہ چلتا ہے الفاظ خون میں گرمائش پیدا کر دیتے ہیں وہ جنگ لڑنے والے تگڑے ہو جاتے ہیں اے پتر ہٹانتے نہیں وک دے تو لب دی پھرے بزار کڑے تو وہ کہتے ہیں جی وہ فوجیوں کے در نیا فلولہ پیدا ہو گیا سن کے کہ جناب یہ کیا ملی نغمہ آگیا ہمارے لیے اے وطن پاک وطن پیا ہے تو کتنے خوبصورت خوبصورت الفاظ اور ہمارا قومی ترانہ کتنا خوبصورت قومی ترانہ ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں میں برو کے آیا ہوئے جی اور آپ اگر اس کی میننگ نکالنا شروع کریں تو آپ کی ملک سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ الفاظ پورے معاشرے کا ایک اکس ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ الفاظ سے پتا چل جاتا ہے یہ معاشرہ کتنا گھر چکا ہوا ہے یا کتنا ایلیویٹڈ ہے اس معاشرے میں بولے جانے والے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ ان کا رخ کی در ہوا پڑا ہوئے تو الفاظ اتنے ہیں اگر یہ معاشرہ بگاڑ سکتے ہیں پورا معاشرہ سمار بھی سکتے ہیں جو کچھ دیکھیں سیاست میں ہو رہا ہے اخبارات بھرے پڑے میں ہیں ٹی وی سٹیشن بھرے پڑے میں ہیں کس طرح کی لفظ بھولے جا رہے ہیں تو تڑاک چل رہی ہے اور عجیب طرح کی واہیاتی چل رہی ہے وہ اس کو برا بلا کہتا ہے وہ اس کو برا بلا کہتا ہے اور نتیجہ کے آئے کہ عوام درمیان میں بچاری تباہ ہو رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی نہ سمجھاتی ادھر جانا ہے وہ اس کی گالیوں میں شامل ہوئے تھے وہ اس کی گالیوں میں شامل ہوئے تھے تحقیر ایک دوسرے کی بیزتی کرنا اس کو بڑا کوئی فخری ہے اس میں یہ تو دور جہالت کی باتیں ہوا کرتی تھی ابھی بھی ادھر ہی بسنے ہیں یہ لوگ کم از کم دیکھیں اچھا برا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا بیان تو بند کر دے نا کم از کم اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک دوسری کے بارے میں برا بولنا اور آپ بتائیں کوئی ایسا قائد عظم اللہ رحمہ کا خطبہ جس میں انہوں نے کسی کو گالی دی ہو کوئی علامہ اقبال کا ایسا خطبہ یا کوئی شیر بتا دیں مجھے جس میں انہوں نے گالی دی ہو کسی کو وہ تو آپ کے اندر ایک نیا نئی روح پھوک دیتے ہیں علامہ اقبال حضرت علامہ اقبال وہ آپ کے اندر عشق محمد پیدا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں تو انہوں نے قوموں کو بدار کیا کسے الفاظ سے جنگ نہیں لڑنے گئے حضرت علامہ اقبال لیکن ان کی کہیوی باتوں نے ایک معاشرہ سازی کی ایک پورا معاشرے کو بنایا الیویٹ کیا اچھے خوبصورت ورڈز دیئے اور ان ورڈز سے ایک پوری تحریک پیدا ہوئی اور اس تحریک کا پورا انجام یہ نکلا کے ایک مکمل پاکستان ہوئی گئے جیوہ الحمدللہ تو ریسپیکٹ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کے کہے وے لفظ جو ہیں وہ ماں نہیں کیا رکھ رہے زندگی میں ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے ان کو سجائے جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہے کہ آرائش جمال کو مشاتہ چاہیے مشاتہ کہتے ہیں پرانے دور کا بیوٹی پالر ٹھیک ہے اس کو پہلے دور میں مشاتہ کہتے تھے وہ آتی تھی خاتون اور میک اپ شیک اپ کرنے گلی سر میں یہ بگر نہیں کہتے ہیں آرائش جمال کو مشاتہ چاہیے بے باغ با رہ نہیں سکتا چمن درست سبحان اللہ تو ایک باغ بان چاہیے ہوتا ہے جو چمن کو تراشے خراشے خوبصورت بنائے اور آپ دیکھنے والے کہے گا کہ کیا خوبصورت باغ ہے اور جس کا کوئی مالی نہ ہو اس باغ کا بھی پتہ چل جاتا ہے یہ باغ کیسا ہے اس کا تو مالی کوئی نہیں یہ جھاڑی ہو گئی ہیں اس کے بیچ میں ساری یہ معاشرے ایسے ہوتے ہیں اور آپ کے الفاظ اس کو یار وکھالی واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی تو وہ باغ والے جو ہے نا جی وہ وہ کرتے ہیں تصوف جو نا جی یہ کہتے ہیں سوف کاٹنا کیا کاٹتے ہیں یہ زیادہ بڑی بھی جھاڑیاں کاٹتے ہیں پودے کو خوبصورت بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں تصوف بیسیکلی سادہ الفاظ میں کہا جائے تو آپ اپنے باغ کے خود مالی ہیں آپ نے کیا الفاظ بولنے ہیں آپ کا باغ آپ کے الفاظ سے نمائیہ ہو جائے گا کہ آپ کا باغ خوبصورت ہے کہ آپ کا باغ اجڑا جنگل ہے جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کے بیچ میں لہذا جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے کبھی لف گفتگو نہیں کی انہوں نے کبھی زندگی میں برا بھلا نہیں کہا جب موقع تھا تب بھی نہیں کہا ذاتی انتقام بھی کبھی نہیں لیا اور ذاتیات کو بھی کبھی ڈسکس نہیں کیا ہم تو یہ بزار سے ہو کہا ہیں تو ساتھ ہی ذاتیات ہماری شروع ہو جاتی تو یہ باتیں کئی باتیں روک لینی چاہیے کئی باتیں کئی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے یہ روکنا باپ کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کیا نام بولنے سے کیا اچھا ہوا ہے اور آپ کے بولنے سے کیا برا ہو رہا ہے یا کیا اچھا ہو رہے یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے یہی الفاظ فریگرنس ہے ایسے جیسے کسی کمرے میں کوئی خوشبو چھوس کر دی نا ایک ہے تو ایک دم سے ایک ہی چھوس ہوتی ہے لیکن ایسے پورے کمرے کے اندر مہتر ہو جاتا ہے تو مہد اکثر کہا سرکار جب گفتگو کرتے تھے درمیان میں ایک بات ایسی شگفتگی والی آتی تھی کہ پورا مہتر ہو جاتا ہے ایسے چہرے کے اندر رانائیاں آ جاتی تھی رانائی خیال بھی مل جاتی تھی تو رانائی محفل بھی مل جاتی تھی تو آپ ذات کو اپنی فوکس کریں کہ آپ کی ذات کم از کم الفاظ کی حد تک دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے بیسی میں نہ پہنچائے آپ کے الفاظ لوگوں کی مدد کے لیے ہوں ان کی تشفی کے لیے ہوں ان کے لیے رحمت بن کے آئے الفاظ تو یہ الفاظ پھر آپ کے قبول ہوں گے ورنہ سارے ریجیکٹ ہیں نہیں اس لیے اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت بھی دے اور یہ سنس بھی دے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جو خوش ہو جن سے معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہو جن سے معاشرے کے اندر نیکی پیدا ہو آپ کے کہے وے لفظ سے لوگ متاثر ہوں خوش ہوں ترقی کریں دل جمعی ہو ان کی ایسا نہ ہو کہ آپ کانٹے بنے ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہو جائے آپ فیصلہ کر لیں پھول بننا کے کانٹا کانٹوں سے بجتے رہے پھول بکھیرتے رہے خوش بوئی خوش بوئی جزا کر اللہ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ